اس سے پہلے ایک نے کالا جھنڈا دکھایا اس کو بھی نہ جانے کس طریقے سے اس کے ساتھ انیا اتپین ہو رہا ہے الہاباد انیورسٹی والے بچے چھات لگاتار دھرنا دے رہے ہیں کہ سنسا کو سنسا کے حساب سے چلائے جائے سنسا میں جتنی بھی بیوستاتی سب چوپٹ کر دی ہے سرکار نے اور اب تو فیز بڑھا دی پانچ سو گنا اگر پانچ سو گنا فیز کو کم کرنے کے لیے مانگ کر رہے ہیں تو ان کے گھروں پر بلو جا جا رہے ہیں یہ کہاں کا نیت ہے کہاں کا لوگ تنتر ہے اور مہنگائی پہ وہی سبسہ سرکار کے لیے مانگ کریں بروجگاری بڑھتی چلی جاریے کل بھی ہم مانی منتی جی کا سن رہے تھے بروجگاری پہ کیا کہہ رہے تھے کہ اتنے دنوں میں اتنی نوکری تھی تھی جنہوں نے نوکری چھینی ہو سنساوں کو بیز دیا ہو وہ روجگار و نوکری کیسے دے پائیں گے یہ تمام سوال ہے دیکھیں سرکار یہ کہتی تھی کہ مدرسوں میں اچھی پڑھائی ہو مدرسیں موڈن ہو تو سرکار کو یہ فیصلہ لینا چاہیے کہ مدرسوں میں موڈن کیا ہو پڑھائی کیسے اچھی ہو اور ساتھ ساتھ سنسکت کے ودیالے ان کو کیوں بروات کر دیا ان کے گروجن جو پڑھاتے تھے ان کو کیوں بروات کر دیا آج بچے سنسکت میں کیوں پڑھنے نہیں آ رہے کیونکہ سرکار کی اندیکھی اتنی ہے کہ بجٹ سے لے کر کے کوئی بھی سادھان ویوستہ سکا نہیں کر پا رہی ہے جس کی وجہ سے سنسکت کے بچے بھی سنسکت پڑھنے نہیں جا رہے گروجن کو کوئی سممان سرکار نہیں دے رہی ہے سنسکت انیورسٹری جو سماجوازی سرکار میں بجٹ دیا تھا ہم کہتے ہیں دوستو تین سو کروڑ پہ کیوں نہیں دیتی ہے سرکار اگر سرکار ایک ہزا کروڑ سنسکت انیورسٹری کو دے دے تو میں سمجھتا ہوں اتر پردیس میں سب بچے سنسکت پڑھنے لگیں گے اپنا کام نہیں کرنا ہے چناؤں کا نشانہ ہے کہ کیسے سماج میں درار ڈال کے رکھیں